بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے ام اے ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز تہمینہ حزیل اور حنین نیم کے میننگ بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان تین ناموں میں سے پہلا نام ہے تہمینہ تہمینہ جو لفظ ہے یہ بڑے ہا کے ساتھ ہو یا چھوٹے ہا کے ساتھ ہو یہ کافی تلاش کے باوجود لغت کے اندر ہم کو یہ لفظ نہیں مل پایا ہے اس لیے اس نام کے بجائے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے ماناوارے نام رکھیں یہ محمل اور بیمانا نام معلوم ہوتا ہے اس کے بجائے ہم نیک خاتین کے ناموں پر نام رکھیں تو ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے حزیل حزیل یہ مخزرمی تابعی کا نام ہے صحابہ کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے تابعی کا یعنی جنوں لوگوں نے صحابہ سے ملقات کی ہوتی ہے ان کو تابعی کہا جاتا ہے تو تابعی کا نام ہے حزیل اس لیے یہ نام رکھنا بہتر ہے یہ نام باعث برکت ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے تیسرا نام پوچھا ہے حنین حنین یہ حا کے اوپر پیش کے ساتھ اس کے حنین کے اصل معنی آتے ہیں یہ ایک مقام کا نام ہے جہاں پر غزوہ حنین پیش آیا تھا تو اس معنی کے اعتبار سے حنین نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے البتہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں حنین حنین کے برائے اگر ہم حنین پڑھتے ہیں حا کے اوپر زبر کے ساتھ تو حنین کے معنی آتے ہیں شوق کے تو حنین نام ہم رکھ سکتے ہیں شوق کے معنی کے اعتبار سے حنین کی جگہ حنین نام رکھا جا سکتا ہے باقی حنین میں چونکہ غزوہ حنین جہاں پیش آیا تھا ایک جگہ کا نام ہے اس اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے برائے بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے یا جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھنے کی کوشش کریں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم